تو حضرت یہ جو ولایت کے سارے ٹائٹلز ہیں کیا یہ انسان کو اس کی زندگی میں دے دی جاتے ہیں یا وفات کے بعد اس کو ملتے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ بھی اچھا سمال ہے زندگی میں دے دی جاتے ہیں اور اس کو یہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ مجھے یہ ٹائٹل ملا بس اوقات بعض ایسے ہوتے ہیں شعہ علیواللہ رحمت اللہ نے لکھا کہ باز اولیاء کاملے ہیں ایسے ہیں جن کے مقام کو اللہ ان پر مقفی رکھتے ہیں ان پر ان کا مقام ظاہر نہیں کرتے ہیں اور وہ اسی طریقہ دنیا سے چل جاتے ہیں لیکن وہ اللہ کی اتنے مقبلانے الہی میں سے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے جن پر ان کے مقام ظاہر کر دیے جاتے ہیں وہ ان سے بہت آگئے ہوتے ہیں لیکن اللہ ان پر یہ اضبائش رکھتے ہیں کہ دنیا میں ان پر وہ مقام ظاہر نہیں کرتے لیکن وہ اپنی تفاظ ان کی ساری سے گزر جاتے ہیں لیکن اللہ کے ان کا جو مقام ہوتا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں لیکن عام طور پر دنیا میں اللہ تبارک و تعالی علقاء و الہام سے اور انشراع قلب سے ان پر ان کے مقام ظاہر کر بھی دیتے ہیں جیسے پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ پر ان کا غوث ہونے کا مقام ظاہر کر دیا گیا لہذا غوث مقام ان کا ظاہر کیا گیا لہذا وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کو اس مقام پر فائز کیا گیا اور اسی اعتبار سے روحانی حکامات ہو جاری کرتے تھے اور اولیاء کاملین پر توجہ کرتے تھے کیونکہ حضرت عمون امت مجدد ملت مولانا شملی تھانوی رحمت اللہ علیہ خود اپنے موائز کے اندر اس کو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ حضرت غوث پاک کا ارشاد ہے حضرت غوث پاک نے یہ فرمایا حضرت ثانوی جیسے آدمی وہ خود غوث پاک لکھ رہے ہیں اس کا مطلب بھی ہے کہ تصور سلوک کے اندر اس سے بڑھ کر حضرت ثانوی اتنے محتاط ہیں ان معاملات میں تو وہ جب ان کو غوث پاک لکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کچھ ہے پیچھے ایسے نہیں ہیں وہ بہت اونچے لوگ تھے جن کی وجہ سے آگے جو ہے تکوین نظام جیائے تربیت پاتے ہیں تو حضرت یہ ایسے بزرگوں کو جب القا ہو جاتا ہے اور ان کو خود بتا دیا جاتا ہے ان کا مقام تو وہ اپنے ساتھ پر نام لکھ بھی سکتے ہیں قطب یا غوث یا عبدال وغیرہ یہ بھی اچھا سوال ہے اصل میں بات یہ ان کو بتا دیا جاتا ہے لیکن اظہار نہیں کرتے کیونکہ ایک بات یاد رکھیں نبوت میں اظہار ہوتا ہے ولایت میں اخفا ہوتا ہے نبوت میں اظہار ہے کہ نبی کو جب نبی بنا دیا اب یہ اظہار کرے کہ میں نبی ہوں میں تمہارا نبی ہوں اس کا مقصد کیا ہے اس نبی کو مان کے لوگ راہ ایمان کو اختیار کریں کیونکہ نبی کو جب مانے گے تو راہ ایمان ملے گی ایک اوپر سے نکلیں گے لہذا نبوت میں اظہار ضروری ہے لیکن ولایت میں اخفا ضروری ہے ولی اپنے آپ کو چھپاتا ہے اس کو پتہ بھی چل جائے کہ میں غوثیت کے مقام پہ ہوں لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا لکھے کہ میں غوث ہوں وہ ظاہر نہیں کرتا الا یہ کہ اپنے خاص کسی حال اور موج کے اندر یہ خاص جذب کی کیفیت میں اس کا اظہار کر بیٹھے اور جس سے لوگ اخذ کر لیں کہ یہ اس مقام پہ ہمارے پیر و مرشد یا ہمارے شیخ تو وہ دوسری بات ہے لیکن ورنہ مجموعی طور پہ ولایت میں اخفا ہوتا ہے کہ ولی اپنے آپ کو چھپاتا ہے وہ ظاہر نہیں کرتا اللہ خود ظاہر کر دے مختلف عوال اور کرامتوں کے ذریعے سے وہ اللہ کر سکتے ہیں اس لئے وہ نہیں ظاہر کرتے ہیں موسیقی